اسلام علیکم دوستو میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل دوستو آرمینیا اور آزربائی جان کی تازہ جھڑپوں کے دوران آزربائی جان نے آرمینیا کا ایک تیارہ گرا دیا ہے جو کہ سوویت میڈ ایس یو ٹوئنٹی فائف تیارہ تھا اس تیارے کا پائلٹ بھی ہلاک ہو چکا ہے اس تیارے کے تباہ ہونے کے بعد آرمینیا نے الزام لگایا ہے کہ یہ تیارہ آزربائی جان نے نہیں بلکہ ترکی نے گرایا ہے آرمینین ڈیفنس منسٹری کی سپوکس وومن شوشان نے کہا ہے کہ آرمینین ایس یو ٹوئنٹی فائف منگل کی صبح تباہ ہوا ہے اور اس کا پائلٹ بھی مارا گیا ہے جبکہ اس تیارے کو ترکی کے ایف سکسٹین تیارے نے تباہ کیا ہے شوشان کا مزید کہنا تھا کہ ترکی کا ایف سکسٹین آرمینین ائر سپیس کے ساٹھ کلومیٹر تک اندر آیا تھا اس الزام کے جواب میں ترکی نے کہا ہے کہ آرمینیا کو چیپ پروپیگنڈا کرنے کی بجائے زیرے قبضہ علاقے سے دستبرداری کرنی چاہیے اور اپنی فوجیں نکالنی چاہیے آزربائی جان نے اس الزام کے بعد آرمینیا سے کہا کہ اگر اس الزام کا کوئی ایفیڈنس ہے تو پروائیڈ کرو لیکن آرمینیا نے ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان شروع ہوئی جنگ کو تین دن ہو چکے ہیں اور ان تین دنوں میں 150 سے زیادہ کیجویلٹیز ہو چکی ہیں جن میں سیویلینز بھی مارے جا چکے ہیں آزربائی جان اور آرمینیا دونوں سوویت یونین سے آزاد ہوئی ریاستے ہیں چونکہ آرمینیا میں روس کی ملٹری بیس موجود ہے لیکن روس کے آزربائی جان سے تعلقات بھی فرینڈلی ہیں اور ماضی میں آزربائی جان سے ملٹری ڈیلز بھی ہو چکی ہیں اس تازہ معاملے میں روس نے فورن سیز فائر کی کال دی ہے گائز نو ڈاؤٹ کہ ترکی وہ پہلا ملک ہے جس نے سب سے پہلے آزربائی جان کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور ترکی ہر مسلم ممالک کو سپورٹ کرتا ہے اور خاص کر وہ جو کبھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا ہو یاد رہے آرمینیا اور آزربائی جان کی جنگ شروع ہونے سے ایک مہینہ پہلے ترکی کی آرمیڈ فورسز آزربائی جان میں بڑے پیمانے پر ملٹری ایکسرسائز کرنے آئی تھی اور اس موقع پر بھی آرمینیا کا کہنا تھا کہ ترکی کے ایف سکسٹین آرمینیا کو ٹرانے کے لیے بارڈر کے نزدیک چکر لگاتے رہتے ہیں گائز یہی نہیں اس جنگ میں آرمینیا نے یہ بھی کہا ہے کہ ترکی کے ڈرونز نے تین آرمینین ٹینکس کو تباہ کیا ہے گائز دیکھا جائے تو پچھلے چند سالوں سے ترکی بڑی اگریسیف پوزیشن میں آیا ہوا ہے اور ہر مسلم مالک کے ایشیوز کو سپورٹ کر رہا ہے دوسری طرف یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستانی ٹروپس بھی آزربائی جان میں موجود ہیں اور آزربائی جان کی ہیلپ کر رہے ہیں آرمینین نیوز سائٹ فری نیوز ڈاٹ اے ایم نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی ٹروپس آزربائی جان میں آرمینیا کے خلاف لڑ رہے ہیں ریپورٹس کے مطابق دو لوکل آزری لوگوں نے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے جس میں پاکستانی سولجرز کی آزربائی جان میں موجودگی کا ذکر کیا گیا ہے فری نیوز ڈاٹ اے ایم نے دو آزری لوکلز کی یہ گفتگو ٹیلی کاسٹ بھی کی ہے اس گفتگو میں دو لوکلز کی بات کچھ یوں ہوئی ہے ہم ٹھیک ہیں پریشان نہ ہو ساتھ سے آٹھ گاؤں آرمینیا سے آزاد ہو چکے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں میں جانتا ہوں میں نے فیضولی ایریا کی انسٹاگرام پر پکس دیکھی ہیں اگدام کا علاقہ بھی آزاد کروا لیا گیا ہے ہماری سائیڈ سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے مارو ماؤنٹین بھی حاصل کر لیا ہے اگدام کی سائیڈ پر وہ پاکستانی فوجیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اگدام کی طرف آگے بڑھا رہے ہیں یہ تھی وہ گفتگو جو دو لوکلز کے درمیان ہوئی اب دو لوکلز کی گفتگو سن کر کوئی نتیجہ خز نہیں کیا جا سکتا اور ہو سکتا ہے یہ گفتگو بھی فیک ہو لیکن یہ درست ہے کہ پاکستان آزربائی جان کی سپورٹ میں کھڑا ہے پاکستان دنیا میں وہ واحد ملک ہے جس نے آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا اور شروع ہونے والی اس جنگ میں پاکستان ساؤت ایشیا کا وہ واحد ملک ہے اور پہلا ملک ہے جس نے آزربائی جان کے حق میں بیان دیا ہے پاکستان فورن منسٹری کا کہنا تھا کہ پاکستان کو نگورنو کاراباہ خطے میں بگرتی صورتحال پر سخت تشویش ہے آرمینی فوج کی طرف سے آزربائی جان کے گاؤں ٹیرٹر، اگدام، خزولی اور جبرائیل کی عبادی پر شدید گولہ باری کی گئی جو کہ قابل مزمت ہے اور انتہائی افسوسناک ہے پاکستان نے مزید کہا کہ ہم اپنے بھائی ملک آزربائی جان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے دفاع کے حق میں ان کی حمایت کرتے ہیں ہم نگورنو کاراباہ میں آزربائی جان کی پوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس مسئلے کو یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولیشن کے مطابق حل ہونا چاہیے گائز آرمینیا کا نگورنو کاراباہ میں رویہ بلکل ایسا ہے جیسے انڈیا کا کشمیر میں اور جس ملک کی ایسی صفت ہو جیسی انڈیا کی ہے تو انڈیا ایسے ملک کو کیوں نہ سپورٹ کرے اور اس پورے معاملے میں انڈیا آرمینیا کے ساتھ کھڑا ہے چاہے جو بھی معاملہ ہو انڈیا ہر اس معاملے کو سپورٹ کرے گا جو مسلمانوں کے خلاف ہو گائز آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ٹروپس آزربائی جان کی مدد کو پہنچ گئے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ موسیقی